بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں ایفٹی میڈیا چوبیس اور میں ہوں آقا ہوسٹ یوسف مدنی ناظرین آج ایک خوبصورت نوجوان جک جھمرہ کے علاقہ میں پولیس کنسٹیبل بھی تھا جو کہ قتل کر دیا گیا مخالفین بھی اپنے ہی تھے ان کے عزیز تھے رشتہ دار تھے ناظرین رشتہ کی تنازہ پر یہ کوئی معاملہ تھا پوری ڈیٹیل میں آپ سے شیئر کرتا ہوں آج چھے اکتوبر اتوار کے دن کا یہ واقعہ ہے پولیس کنسٹیبل اپنا کوئی کرینے کی شاپ سے کوئی چیز خرید رہا تھا کوئی پرانی دشمنی ان کی چلی آ رہی تھی رشتے کا تنازہ تھا جس کے وجہ سے ناظرین تھانا جک جھمرہ کے علاقہ میں شادی کے تنازہ پر مخالفین نے فائرنگ کارکے پولیس کنسٹیبل جس کا نام ہے جی شاہد حرل چھ ہزار سات سو پینتیس ان کی پیٹی تھی ان کا نمبر تھا پولیس میں ناظرین یہ چک نمبر ایک سو اکانوے چک نمبر ایک سو اکانوے ریبے مولوانی ہرلان کا رہائشی پولیس کنسٹیبل شاہد حلیم قاؤں میں دکان سے سعودہ صدف خرید رہا تھا کہ اس کے مخالف گروپ اور ریکارڈ یافتہ مطلب جو آر ریڈی کو یہ بھی کسی ان کا ہے کہ ان کا منشیات کا کام ہے یا مطلب ان سے کوئی رشتداری بھی ہے اور دشمنی بھی کوئی اس طرح کا برحال یہ بتایا جاتا ہے کہ صدام ان کا نام بغیرہ نے فائرنگ کر کے اس کو شدید زخمی کر دیا جس کو ٹی ایچ کیو ہسپتال یعنی تحصیل ہیڈکوارٹر ہسپتال چھومرہ میں شفٹ کیا گیا لیکن وہ جانبار نہ ہو سکے زخموں کتاب لاتے ہوئے وہ جانبھا کھو گئے اطلاع ملتے ہی ایسے چو تھانا چک چھومرہ نے یہ جانب کاروی کی وہ موقع پر پہنچے علی اکرم گھرایا صاحب جو کہ ساب انسپیکٹر ہیں اور ایسے چو ہیں تھانا چک چھومرہ کے وہ نفری کے ہمراہ پہنچے اور انہوں نے ناش کو قبضے میں لے کر موقع سے شواہت کٹھے کر لیے کسٹیبل شاہد حرل جو کہ تقریبا کو دو ڈھائی سال دو ڈھائی تین سال قبل یہ انہوں نے پنجاب پولیس کو جوائن کیا تھا ناظرین پیٹی نمبر ستار سو پینتیس جو کہ تھانا کوتوالی میں یہ تائنات تھے تحمیلات سیشن کورٹ پر ان کی تائناتی تھی پولیس کے مطابق قتل کی وجہ شادی کا تنازہ ہے سی پیو فیصل آباد نے واقعہ کا نوٹس لیتے ہوئے ایس پیو مدینہ ٹاؤن رویزن سے ریپورٹ طلب کر لی ہے مجزمان کی گرفتاری کے لیے ٹیم جو ہے وہ تشکیل دے دی ہے ناظرین یہ خوبصورت نوجوان چیک نمبر ایک سو اکانوے ریبے ملوانی ہرلا یہ زلہ چنیوٹ بنتا ہے تحصیل چاک جھومرا کا یہ علاقہ بنتا ہے ناظرین یہ جناب ان کا زلہ چنیوٹ ہے اور یہ جانبہ کوئیں ان کے اوپر فیرنگ کی گئی ہے اس طرح کے اور واقعات ناظرین آج آپ کو پتا ہے کہ اتوار کا دن ہے اور پی ٹی ای کا جو احتجاج ہے وہ چل رہا ہے اسلام آباد میں اور ڈی چاک میں جس طرح صورتحال ہے پی ٹی ای کے کارکونام جو ہیں وہ مطلب احتجاج کر رہے ہیں اور پولیس وہاں ان کو روک رہی ہے فوج تائنات ہے اسلام آباد میں برحال اللہ پاک خیر و آفیت سے ملک کے یہ جو دن ہے اس کو گزار دیں کیونکہ انٹرنیشنل ڈیلیگیشنز اور مطلب کوئی کانفرنسز بھی ہونی ہے اسلام آباد میں اور دوسرے نمبر پر قاضی فائز عیسیٰ کا جو مطلب معاملہ ہے وہ اڑا ہوا ہے اس حوالے سے جسٹس منصور علی شاہ صاحب کے چیف جسٹس کے حوالے سے جو نوٹفکیشن کا ڈیمانڈ ہے پی ٹی ای کی اور دیگر ڈیمانڈز ہیں اور علی امین گنڈاپور بھی ابھی تک لا پتہ ہے اللہ پاک خیر فرمائے پاکستان پر آپ اس حوالے سے مزید اپ ڈیٹ آپ کے سامنے رکھیں گے اجازت دیں اللہ حافظ